اسلام علیکم میرا نام محمد فزر ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے اور آج میں آپ لوگوں سے کیٹوجینک ڈائٹ کے حوالے سے کچھ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کروں گا جو ایشیوز مجھے فیل ہوئے اور جو پروز ان کونس تھے جو مجھے لگے اس میں جوپ کو فائدہ یا نقصان دے سکتے ہیں تھوڑا سا اگر میں اپنا بیگراؤنڈ بتاؤں تو لاہور سے جیسا میں نے بتایا میرا تعلق ہے اور بائی پروفیشن میں ایک آرکیڈکٹ ہوں اور اگر میں اپنا تھوڑا سا ہسٹری بتاؤں تو اس میں میری باڈی جو ہے وہ ایک ہمیشہ سے ایک اوبیسٹی کی سٹیٹ میں رہی ہے بیچ میں ایسا ٹائم ضرور آیا کہ میں نے تھوڑی سی ایفرٹ کی ہے تھوڑی نہیں بلکہ بہت ایفرٹ کرنی پڑی ہے اور اپنا ویٹ ریڈیوز کیا ہے جیسا ہی میں وہ ایفرٹ چھوڑ دیتا ہوں تو آٹومیٹکلی میری باڈی واپس اپنی نیچرل سٹیٹ میں آ جاتی ہے غالباً دس سے پندرہ سال پہلے میں نے ایکسرسائز جم رننگ کے تھوڑی اپنا ویٹ ریڈیوز کیا تھا پھر جیسا ہی ہی یونیورسٹی میں پہنچے تو اوویسلی تھوڑی مسوفیہ زیادہ ہو گئے اسائیمنٹس ہی ہیں اس کے بعد جب پاس آٹ ہوئے تو جاوبز ہے وہ سارا کچھ شروع ہو گیا تو اس میں آئیسا آئیسا میرا ویٹ واپس گین ہونا شروع ہو گیا اور واپس اپنی ڈیفالٹ سٹیٹ میں آ گئی اس کے بعد 2014 میں مجھے ہائپرٹنشن ڈیاغنوز ہوئی اور ڈیفنیٹلی ایک ینگ ایج میں اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بیماری جو ہارٹ سے ریلیٹڈ ہو وہ ڈیاغنوز ہو جائے تو ایک آلامک سیچویشن تھی میرے لی تو میں نے اس میں پھر ایک تہیہ کیا کہ میں دوبارہ سے ایک افرٹ کروں گا جسا میں پہلے ایک دفعہ کر چکا ہوا تھا کہ میں اپنے اس ویٹ کو ریزولف کروں کیونکہ جتنی بھی ڈاکٹرز وغیرہ سے گفتگو ہوئی تو میجرلی انہوں نے جو کاؤس تھا وہ ویٹ ہی بتایا کہ ویٹ آپ کا سن سے زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا بی پی ہائے رہتا ہے تقریباً میرا 150-100 بی پی رہتا تھا چاہے میں ریلاکس ٹیٹ میں ہوں یا کئی آفیس سے بھی آ رہا ہوں جہاں مرضی ہوں یہ اسی پہ سٹیبل رہتا تھا اور جو بھی پیشنٹس ہوں گے ہائپرٹنشن کے یا جن کے کوئی ریلیٹیب ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ 150 اور 100 کافی زیادہ ہے تو ایک کہلنے کے میرے لیے ایک ویکنگ اپ پوائنٹ تھا وہ تو جب یہ صورتحال سامنے ہے تو میں نے ساتھ ساتھ اپنی باڈی کے اور بھی ٹیسٹ کروائے جس میں میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اور کیا کیا ایشوز ہیں جو کہ اس ویڈ کی وجہ سے بہر رہے ہیں تو اس میں یورک ایسٹ بھی آیا ہے کیونکہ ہمارا فیملی بیکگراؤنڈ ایسا تھا جنیٹکلی کافی زیادہ وبیسٹی تھی فیملی میں اور بیماریاں بھی چلتی آئی رہی تھی تو دیفنیٹلی میں زیادہ کنسرنڈ ہو گیا اس چیز کو لے کے ایک جو چیز اس وقت سامنے نہیں آئے وہ تھی شگر اور میں بہت زیادہ بزد تھا مجھے ڈاکٹرز کہا کرتے تھے کہ شاید اب زبادستی اپنے اندر سے یہ بیماری نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ میں کوئی پانچ یا چھے دفعہ الگ الگ انٹریولز پر اپنا شگر کا ٹیسٹ کرا چکا ہوا تھا کیونکہ جنیٹک تھا تو مجھے پتا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ ٹرگر ہو جائے گا جب شگر فاسٹنگ اور رینڈم میں میرے پاس میرے ریزلٹ نہیں آیا تو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایج بی اے بانسی جو کہ آپ کے تھری منس کا والے بان ایک ریکارڈ دے دیتا ہے اے شگر کا وہ کروایا اس میں بھی نہیں آیا اور جب میں نے اپنی انسلین ٹیسٹ کرائی وہ بیس کاوز ہوتی ہے شگر کو اوپر یا نیچے کرنے کی تو جب میں نے وہ کرائی تو وہ ہائے ہیں کافی آرہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی باڈی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کیا چاہل رہا اگر آپ اس کی سنو تو اس وقت جب ڈاکٹر سے میں نے ساری چیزیں ڈسکس کی تو انہوں نے مجھے کافی زیادہ سمجھایا اس حوالے سے کہ ویڈ کو آپ نے ریڈیوز کرنا ہے کافی سیسر سیچویشن دیا وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ جو کبھی بھی کوئی بھی ایشو آپ کو ہو سکتا آپ کو سٹروک ہو سکتا آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے تو اس چیز کو کافی سیریس لی لیں تو جب یہ چیزیں سامنے ہیں تو ایفرٹ بھی کی انہوں نے اس چیز کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ اور یعنی اپنے ویڈ ڈیڈیکشن کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے مجھے ریکیمنٹ کیا ہے کہ آپ نیچرل چیزیں کھائیں جنگ فوڈ پر لائے نہ کریں تو جب میں نے پھر واپ شروع کی جوگنگ شروع کی جسا میں پہلے ایک زمانے میں کر چکا ہوا تھا اور اس زمانے میں کرنا آسان بھی تھا کیونکہ مٹیبلزم آپ کا ینگ ایج میں کافی تیز ہوتا ہے تو آپ تھوڑی سی اپرٹ سے کافی اچھا ریزرٹ لے سکتے ہو لیکن جساں جساں کی ایج بڑھتی چلے جاتی ہے اس طرح سے آپ کے لئے یہ ویڈ ریڈیوز کرنا اور مشکل ہوتا جاتا ہے تو اس زمان میں جب کر رہا تھا تو واپ بھی کر رہا تھا سائیکلنگ بھی کر رہا تھا جن بھی کر رہا تھا بردیوینچولی اس سے ہوا یہ کاؤز ویڈ زیادہ تھا تو اس کی وجہ سے میرے کاف میں اور ہیلز میں مسئلہ آ گیا کاف میں جو تھا وہ ویڈیوز وینز کا تھا جس میں وینز آپ کی تھک ہو جاتی ہیں اور اکٹی ہو جاتی ہیں وہ کافی پین کرتی ہیں جب آپ چلتے ہو اور جو ہیل میں تھا وہ پلانٹ افیشی ایٹس تھا وہ ایک مسئل ہوتا ہے جو کہ سٹیف ہو جاتا ہے اور جب آپ صبح اٹھتے ہو تو آپ سے پاؤں زمین پہ نہیں رکھا جاتا آپ پنجوں پہ چلتے ہو تھوڑی دیرے جب تک وہ مسئل وام اپ ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ اس پہ وزن دے سکتے ہو تو کافی کافی پین فل پروسیس اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جب زیادہ ایگزرٹ کرو تو آپ کو دوپیر میں شام میں شروع ہو جاتی ہے ایک جو بیماری تھی یعنی جو پلانٹر فیشی ایٹس تھا اس میں مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا آپ نے زیادہ نہیں چلنا sorry جو ویریکو سوائی skulle اس میں مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا آپ نے زیادہ نہیں چلنا اور جو پلانٹر فیشی ایٹس تھا اس میں انہوں نے کہا تھا آپ نے زیادہ چلنا تو میں ایک ایک بڑی کشم کشم میں تھا کہ آیا میں چلوں کے نہ چلوں کیا کروں خیر جب یہ اشیوز آئے ارتوپیڈک سے رابطہ کیا انہوں نے مجھے فیزیو تھیرپی کرائی اور بعد میں مجھے ریکیمنٹ کیا کہ اب آپ نے رننگ سے یا سائیکلنگ سے ابھی فی الحال ویٹ ریڈیوز نہیں کرنا آپ کسی نیوٹریشنیس کو کنسلٹ کریں وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ کا ویٹ کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے اگر آپ ایسی کوئی ایکسسائز یا رننگ وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کے جساں ابھی ایسیوز نکلے یہ تو نکل ہی رہے لیکن جب آپ فورٹی کرس کریں گے تو آپ کا اپنی نیز اور اپنے ایڈیو میں یہ مسئلے سادھا نظر آئیں گے کیونکہ ان کے پریشر پڑھا ہوگا تو ایک طرف یہ چل رہا تھا دوسری طرف میرے کارڈیالوجز یہ تھے وہ انہوں نے مجھے دبائی شروع کر دی تھی 2014 یا 2015 میں میری سے میں بی پی کی دبائی کھا رہا ہوں تو آلدھو وہ کہتے تھے کہ ایج چھوٹی ہے آپ ریکوور کر سکتے ہیں اس سے لیکن سنس میرا بی پی بہت زیادہ شوٹ کیا ہوا تھا اور وہ کنٹینوس لی اسی طرح رہ رہا تھا تو ان کا یہ کہہ ماننا تھا کہ ہم اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑ سکتے ویڈ ریڈیو سونے میں ڈیفنیٹلی ٹائم لگے گا تو جب تک آپ کے ہارٹ پر اتنا زیادہ پریشر رہے گا کہ کل کو وہ جساں آپ کو ایکسرسائز کرتے ہیں مسل گین کرتے ہیں جو لوگ جم کرتے ہیں انہیں شاید اندازہ ہو جب آپ جتنا ایکزرٹ کرتے ہیں اتنا زیادہ وہ مسل بڑا ہو جاتا ہے تو اسی طرح جب ہارٹ پر زیادہ پریشر ہوگا اسے زیادہ پمک کرنا پڑے گا تو ہارٹ کے مسلز بڑے ہو جائیں گے جس سے اور کمپلیکیشنز شروع ہو جاتی ہیں تو دوائی میں یوریک ایسڈ اور بی پی کے لئے بھی لے رہا تھا تو پھر ایک مجھے نیوٹریشنسٹ ملی کافی جانی مانی رہی ہیں ٹی وی وغیرہ پر آتی رہی ہیں تو ان سے میں نے کنسلٹیشن لی کافی اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے پہلی دفعہ ہوئی یاد ہے جب ان کے پاس گیا تو کافی ٹیٹیلڈ انہوں نے مجھ سے پوری ہسٹری لی پورا گائیڈ کیا 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 ایشوز ہیں بڑی اچھی بات ان کی مجھے یہ لگتی تھی کہ وہ خالی ویڈریڈکشن کی بات نہیں کرتی تھی وہ آپ کے لائف سٹائل کو اپروف کرنے کی بات کرتی تھی کہ آپ آپ کا ٹارگٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چلے میں نے یہ ٹارگٹ اچیف کر دیا اور اس کے بعد اپنا واپس میں انہی چیزوں حرکتوں پر آ جاؤں گا اپنے لائف سٹائل موڈیفائی کرنا اور ایک ہلتھی اور لمبی زندگی کے لئے اچھی زندگی کے لئے لمبی تو نہیں وہ تو اللہ کے ہاتھ میں لیکن ایک اچھی زندگی کے لئے آپ اٹلیسٹ ایفرٹ کر سکتے ہو کہ آپ اپنی لائف سٹائل کو ذرا ہلتی کر لو آج کل اگر آپ دیکھیں جتنا جنگ ہم لوگ کھا رہے ہیں تو وہ بہت انہیلتی اور خاص طرح پر بچوں کو جب ہم لوگ اپنے نگرٹس اور اس طرح کی چیزیں کھلاتے ہیں تو وہ کافی انہیلتی ایکٹیویٹی ہے کیونکہ میں بچپن میں میں خود بھی کھاتا رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ یعنی یہ سارے جو ایشیوز تھے کہیں نہ کہیں وہ بھی چیزیں کافی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ساری چیزوں کو مل کے بنا رہے ہوتے ہیں بڑ یہ بھی ایک فیکٹر تھا جو کہ اس میں ٹرگر کیا تو اب جب میں اپنا ریڈیوز کر رہا تھا نیوٹریشنس کے تھرو تو ڈیفنیٹلی وہ ایک لونگر پروسیجر تھا میں سال ڈیر سال کرتا رہا اوور ٹائم مجھے اس میں ویٹ بھی ریڈیوز ہوا بٹ جب پروسس اتنا لمبا ہو اور یعنی آہستہ آہستہ آپ کی موٹیویشن کھونا شروع ہو جاتی ہے آپ کے ٹارگٹس اگر اچھیو ہو جائیں تو آپ اپنی کہنے کے بیس سے تھوڑا سا ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب وہ سال یا ڈیر سال کے بعد میرا ویٹ ایک جگہ آکے سٹک ہو گیا تو مجھے تھوڑا سا موٹیویشن کی ضرورت تھی جو کہ مجھے نہیں مل سکی اور ایونچولی میں نے وہ چھوڑ دیا دو دھائی سال میں دو سال تقریبا میں وہ اپنا ٹائٹ پلان فالو کرتا رہا ہوں اس سے نو ڈالک مجھے فرق بھی پڑا تھا بٹ وہ اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا میں اپنا ٹائٹ اچیف کرنا چاہ رہا تھا اور وہ بیچ میں آکے سٹک ہو گیا ان کے ایک اچھے پوائنٹ جو مجھے لگتا تھا کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے سائیکل کرتے تھے آپ ہر قسم کی چیز کیونکہ وہ لائف سٹائٹ بنانا چاہ رہے تھے تو اس میں ایسا نہیں تھا کہ بیچ بیچ میں انہوں نے مجھے کولڈ رنگز بھی دیں بیچ میں مجھے پراتھے اور اس طرح کی چیزیں بھی دیں کہ کل کو کریونگ نہ آپ بلکل کٹ آف کر دوگے تو ہو سکتا ہے سال دو سال چار سال بعد آپ کو کہیں نہ کہیں دیکھو اور آپ دل کرے اور وہاں سے آپ ایک ٹپنگ پوائنٹ ہے اور آپ بریک کر کے دوبارہ سے اپنی ٹائٹ چھوڑ دو تو دیسی گھی میں چیزیں کھاتا تھا میں پروسس فوڈ وہ انہوں نے میرے کافی کم کیے کہ آپ نے پروسس فوڈ نہیں لینے کاربو ہیڈرڈ کم کر کچھ چیزیں کانٹر انٹیوٹیوٹیو بھی تھی جیساں دودھ نہیں لینے فروٹس نہیں لینے جو کہ مجھے نہیں سمجھ آتا تھا اس مجھے یہ کہا کہ آپ کی بوڈی ایسیڈک ہوئی بھی کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسیڈک ہیں تو اس لئے نہیں لے سکتے میدہ دوبارہ ایسیڈک ہو جائے گا اور آپ کو ڈیامیج کر کر بلڈ ویلیوز اب اوویس میں بائی پروسس ڈاکٹر تو نہیں تو میں نہیں ڈیٹیل سے جانتا بٹی جو انہوں نے مجھے تھوڑا سا سمجھایا وہ اس طرح سے تھا بلڈ جو ہے آپ ایسیڈک ہو جاتا ہے جو پھر آپ اس طرح کی ایسیوز ریز کرتا خیر تو کافی اچھی آداد ان سے مجھے لگیں جیسا میں کعوے کا استعمال ہر کھانے کے بعد کرتا تھا دیسی چیزیں استعمال کرنا شگر نہیں استعمال کرتا شکر استعمال کرتا پروسس چیزیں بروائلر کے استعمال کم ہو گیا تھا اس کے علاوہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد پانی استعمال ڈیڑھ گھنٹے تک پانی نہیں پینا تو یہ عداد کچھ ایسی ہیں جو کہ ان کی مجھے آج تک ہیں تو کافی سارے پوزیٹیو پوائنٹس رہے ان کا صرف ایک جو سٹرک پوائنٹ ہوتا تھا کہ آپ نے ایک پرٹیکلر ٹائم پہ کھانا کھانا جیسا ناشتہ ہے نو بچے سے پہلے کر لینا ہے اس باڈی اس کے پات بلڈ پروڈیوز کرتی ہے تو اس طرح کی چیزیں تھیں جو کہ میں پوری نہیں کر رہا تھا میں ناشتہ لیٹ کر لیتا تھا اور انہی غلطیوں کی وجہ سے میری ویٹ ریڈ رکھے تو وہ فالو کرتے کرتے جب اپنے راستے سے بھٹکا تو خیر ویٹ سٹک ہوگیا اور جب وہ چھوڑا تو ویٹ آہستہ بڑھنا شروع ہوا مسئلے تو اس وقت بھی تھے بہتر ضرور ہوئے تھے بی پی وغیرہ تھوڑا بہت کنٹرول ہو گیا تھا جب وہ چھوڑا آہستہ آہستہ پہلے تو اسی طرح سٹرٹیک فالو کرتا رہا آہستہ آہستہ بدپریزی بھی ہوئی بدپریزی کرتے کرتے جب رمضان آہ اردگیت آپ کو پکوڑ ہے اور اس طرح چیزیں جلتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کا بریکنگ پوائنٹ آتا وہ میرا بھی آیا اور میں اس کو ڈسکارڈ کر کے دوبارہ سے اپنی نورمل روٹین میں آگیا تو جب نورمل روٹین میں آگیا دوبارہ سے جسا میں نے پہلے بتایا کہ بھائی لے کے چل رہا تھا بھائی بھائی پھر بھی رہتا کیونکہ بڈی آپ کی ڈابٹ ہو جاتی دوبارہ کے ساتھ تو پھر اتفاق سے سوشل میڈیا پر ایک کومیڈین ہے گیر بھی لگ لیا اسی ہے فلفی کے نام سے کافی مشہور ہے وہ بھی کافی اوور ویڈ ہے تو ان کی میں ویڈیوز دیتا ہوتا تھا کافی بنی بھی تو انہوں نے ایک شو کیا جس میں وہ کافی ویڈ ریڈیوز کر چکے ہوتے تھے اور سی انہوں اس ٹاپک پر بات بھی کی کہ وہ کوئی لوگ آپ ڈائیٹ لے رہے رہے کافی سارے پروسیجرز ہوتے ہیں لائپو سیکشن کرا لیتے ہیں کچھ اپنا سٹمک چھوٹا کرا لیتے ہیں اس کا بھی کوئی پرٹیکلر نام ہوتا مجھے نام نہیں بتا تاکہ اس میں بھوک کم لگے اور آپ کا پیٹ جدی بھر جائے لیکن اس میں آپ کو بڑا ریلیجیس لی فالو کرنا بڑتا ہے اور سنس وہ ایک کومیڈین تھا اور بھوڑتا کرتا تھا تو اس کے پاس یہ لیکجری نہیں تھی کہ وہ اتنا زیادہ سٹرکٹلی فالو کر ایک آس ٹائم لائٹ کافی زیادہ چھڑ جاتی ہیں تو اس نے یہ بتایا کہ اس نے ایک لوگ کارپ ڈائٹ چھوک ہے جس میں وہ جنگ فوڈ بھی کھا رہا تھا کافی کچھ کھا رہا تھا یعنی جیسا کہ تو میں نے کہا چلیں دیکھتے کہ اس ڈائریکشن جاتا ہے بیٹ تو بڑی جا رہا تھا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا تو جب میں شروع کیا پہلے کچھ دس پندرہ دن میں نے نا چاول کھا ایک اوزا ہماری ڈائٹ میں چاول بریڈ ڈبل روٹی روٹی اور رس چار چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ کامل لی یوز جو پھر اس کے بعد شگری ایٹم وہ مٹھائی وغیرہ تو ہی تو یعنی یہ چیزیں سکپ کر کے دیکھتے ہیں لیٹس سی کے کیا ریزر نکل دا تو میں نے اپنی ڈائٹ سے جو نون چیزیں جو مجھے پتا تھی جیسے پتنی نظر آ تو پھر اس کے بعد میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی کہ یعنی آپ جب افرٹ کر رہے تو ریزرل نظر آ رہا کہ موٹیویشن قتم ہونا شروع ہو جاتی تو ریسرچ کی تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ کیٹو جنک ڈائٹ کے نام سے ڈائٹ ہے جو جس میں چائی میں دودھ لے رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ دودھ نہیں لیتے اور میں پروٹین بہت زیادہ لے رہا تھا جو کیونکہ فیٹ سے آپ کو بچپن سے درائیا جاتا ہے کہ فیٹ ایک بہت بری چیز ہے اور اس کو نہیں لینا تو میں اپنی ڈائٹ میں مجورٹی پروٹین بہت زیادہ لے رہا تھا جو کہ اچھی بات نہیں تھی اور پھر میں اس طرح کی سبزیاں لے رہا تھا جو زمین کے نیچے اگتی ہیں جس گاجر ہے اور واقعی ہیں تو وہ بھی نہیں لینی تھی کیونکہ میں سیلڈ کھا رہا تھا تو اس میں وہ بھی ایک ایشو کیا پھر کوئی پانچ دس دن گزرے کوئی ریزرڈ نہیں آیا جبکہ میں انٹرنیٹ پر پڑھ رہا تھا فیس بک روپ سے پڑھ رہا تھا کہ لوگوں کب دس دن میں کوئی دو چار کیجی گر گیا اور میں کوئی مہینے سے کر رہا ہوں میرا کوئی بھی بیٹ نہیں کر رہا تو مجھے ریلائز ہوا کہ کچھ غلط کر رہا پھر جب میں اپنے سارا سائیکل دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ چکن کے پیس بنا رہا تھا جس میں میدہ مجھے کابو ہیڈیٹ دیرہ تھا جس کی ویس میں کی ٹوز کی سٹیٹ اچیو نہیں کر رہا تھا لیکن اس میں کافی دشواری بھی رہی دشواری اس طرح سے میکروز کلکولیٹ کرنا ایک ادت مشکت والا کام ہوتا تھا کہ آپ اپنے دن میں تقریبا روز کا گھنٹہ ضائع کرتے تھے کہ اگر میں نے صبح انڈہ کھایا ہے اور تو اس کے ساتھ میں نے اتنے چمچ گھی کے ڈالے ہیں تو دوپیر میں میرا کھانا ہی ہوگا تو رات کے کھانے میں اتنے اتنے چیزیں بچ جاتی ہیں اور میں نے وہ کھانی ہے تو کافی ہیکٹک سیچویشن تھی اور آپ کے پاس روز اتنا ٹائم نہیں ہوتا یا پھر آپ ریپیٹیٹیو ایک کی چیز روز کیے جاؤگے تو وہ بھی آپ اسے تنگ آ جاتے اوور ٹائم انٹرنیٹ پہ ریسرچ کی دیکھا فیس بوک گروپ پہ دیکھا تو کچھ انٹرنیٹ پہ چینلز میرے یوٹیوب پہ جو کی کیٹو جینک ڈائیٹ کے بارے میں بات کرتے تھے بٹے ایک ایشو جو میجرلی آرہا تھا وہ وہ سارے فارڈنرز کے تھے اور ان کی ڈائیٹ میں بہت زمین آسمان کا فرق تھا کافی چیزیں ایسی تھی جو میں یہاں پہ کھا نہیں سکتا تھا پوک استعمال بڑھا کر رہے تھے پھر کچھ اس طرح کی فوٹ تھے جیسے کافی ساری بیریز تھیں جیسے تو بہت ہمت کر کر لے لیکن جیسے وہ مجھے نیوٹریشنز کہتی تھی کہ ایک اپنا اپنے لائف سٹائل بنانا وہ لائف سٹائل نہیں بن پانا تھا اس سے اگر اتنا زیادہ خرجہ کر رہے اور اتنی طرح طرح کی چیز روز کھا رہے تو آپ کو تھوڑے عرصے بعد اب اسے تنگ آ جاؤ گیا پھر اتفاق سے علی بھائی کا مجھے چینل ملا تو علی بھائی کے چینل میں ایک جو اچھی بات تھی کہ اس میں ان ساری چیزوں کا دیسی سولوشن تھا جو لوکل بڑے ایزی لی مارکٹ میں آویلیبل ہے گریک یوگر مارکٹ سے اگر لوں تو چیزیں ان کے چینل بے مجھے میری بولٹ پروف کافی بولٹ پروف ٹی یہ ساری چیزیں دیسی طریقے سے کیسے بنائی جاتی ہیں اور بھی کافی ساری تو اس میں کافی برون بروت کا جو تھوڑا بہت ہے وہ پتا چلا تو یعنی وہ ساتھ ساتھ میں دیکھتا گیا پھر میں پھر اس میں ایک ون منت کا پورا پلان تو وہ میں جب ایک ڈیرھ مہینہ طریقے سے کر لیا تو لگتار فیزو گروپ پہ دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کے ساتھ اٹھ کجی بھی گر رہے دس کجی تک بھی چلا جاتا پہلے مہینے میں واتر ویٹ گرتا تو آپ کا دس تک گر جاتا تو میرا کوئی چھے ساتھ پہ تھا تو میں تھوڑا سا کہہ لیں کہ موٹیویشن تو تھی لیکن تھوڑا سا disappointed تھا کہ تھوڑا زیادہ ہونا چاہیئے تھا تو پھر میں حلی بھائی کا جو پورا چینل کا 30 day پلان تھا وہ میں نے فالو کیا وہ اس پلان میں کہہ لیں کہ پورا ڈائیورز پلان اس طرح سے ڈیزائن کیا ہو ہے کہ آپ نے اپنا لائف سٹائل اگر یہ بنانا ہو تو آپ کو ہر قسم کی کریونگ کو کیسے پورا کرنا ہے آپ نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنی آپ یا امارٹ کرنا تو تھی ڈیلی ایک ایفرٹ ہوتی تھی کہ اب یہ بنانا یہ بنانا یہ بنانا تو وہ بھی ایک تائم تیکنگ افرٹ تا اور کسٹ بھی بہت زیادہ بن گئی تھی تو کہلیں تقریبا اگر میں 10 مہینے 10 15 ہزار روپے یا 20 تک خرچ رہا ہوں اپنے ہی سفر رائٹ پہ تو وہ بھی سسٹینجبل نہیں ہے آپ نے کوئی ایسا موڈل دیکھنا ہوتا ہے جو کہ اگر ریزلٹس کافی کوئک ہیں تو آپ کی موٹیویشن بنی رہتی ہے رگارڈلیس کہ وہ کسلی ہے نہیں کتنا ٹائم ٹیکنگ ہے کتنا نہیں اگر 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 ریزلٹ رہا تو موٹیویشن ایک اچھی رہتی ہے تو جو بھی ایشوز ہوتے تھے وہ میں علی بھائی سے ان کی یوٹیوب چینل پہ فیس بوک روپز پہ ڈسکس کر لیا کرتا تھا تو پھر علی بھائی سے بات ہوئی میں نے سارے پچھلے ایشوز سے ان کے بارے میں ذکر کیا تو پھر اس کے بعد میں نے دیسائیڈ کیا کہ میں کسٹم پلان بارات ہوں اب کسٹم پلان جب میں نے فرس ٹائم یوز کیا تو مجھے ریالائز ہوئی جنرلائز اور کسٹم پلان میں کیا فرق ہوتا کافی فرق تھا جنرلائز میں آپ بہت کچھ چیزیں کور کر رہے ہوتے اور جب آپ کسٹم پلان لے رہے تو وہ میری بڈی میرے ایشوز سے ریلیٹڈ ڈیزائن تھا تو اس میں جب میں کسٹم پلان کی طرف گیا تو کافی ساری چیزیں آسان ہو گئی روز کی جو کیلکولیشن تھی وہ ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس ایک چیز ریٹن چلنے میں آپ کو easy to use ہے easy to maintain ہے پھر یعنی اس میں جب میں جب مینجر بھائی بھائی کو ون من پلان بھی کیا جب یو ٹیوٹیب چینل پہ تھا سوئی دس بارہ کیجی کا دس تک تک بھائلے بن مجھے یاد نہیں فرق پڑا تھا مجھے تو وہ بھی کہلیں کہ ایک آوٹپٹ تھا بہت کافی زیادہ ایفرڈ اور ٹائم ٹیکنگ پروسس تھا جب میں اس پہ آیا پھر ایشوز جس چھوٹے چیزوں پہ آتے تھے اس کو کیسے کرنا ہر چیز مجھے پوچھ تو وہ بڑا ایک کمپوز پلان تھا جس پہ مجھے پتہ کہ اتنی میٹ لینا اور اتنا میٹ لینا اور وہ اپنے حساب سے دن میں لے رات میں لوں پھر آہستہ آہستہ تو یعنی وہ کافی اچھا ایک پورا solution بن گیا میرے لئے اور آبویسلی بائی دی اینڈ او در ویک یا ایک اور چیز جو میں ساتھ ساتھ کی کہ میں کافی سارے گیجٹ لیے جو میرے لئے موٹیویشن کے طور پر ملتی تھی کافی لوگ ہوتے ہوسکتا آپ لوگ کے لئے اتنا فیزبل نہ ہو بات میرے لئے بہت زیادہ فیزبل تھا کہ میں ایک می کا باڈی کمپوزیشن سکے لیا جو مجھے باڈی فیٹ پرسنٹیج بتا دیتا تھا میرے اندر کتنا پروٹین ہے کتنا مسل ماس ہے کتنا بون ماس ہے واتر کی پرسنٹیج کتنی ہے باڈی میں یہ ساری چیزیں بتا دیا کرتا تھا تو کافی کافی اس ڈیلی بیسیس پر اپنی باڈی کو چینج ہوتے دیکھ نا پھر ایک می کا سمارٹ بینڈ ہے تو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کیلوری برن آپ کا سلیپ سائیکل آپ کو بتا رہا ہوتا تو وہ بڑا ایک پوزیٹیف ایسپیک تھا کہ جب اپ اس طرح کے جب میرے ساتھ ہوتا کچھ نو کے لئے شاید یہ ایک turn-off بھی ہو لیکن میرے لئے یہ بڑا کہنے کہ پوزیٹیف سائن ہوتا تھا میرے پاس جب data آجاتا تو میں اس کو maintain کنا شروع کر دیتا اگر وہ بات ہوتی نا out of sight out of mind اگر تو وہ میرے سامنے نہ ہو تو میں ویڈ بڑھ بھی رہو تو مجھے شاید اتنی attention نہ ہو لیکن جب بھی ہلکا سا wait پڑتا تھا تو میں recalculate کرتا تھا کہ یہ کہاں پہ کے بعد ایک گھنٹے پہ کچھ کھا لینا یا آپ intermittent fasting بھی شروع کرتے 16 گھنٹے 18 20 گھنٹے پہ تو بڑا difficult لگتا ہے کہ جب ہو کر ہو گے تو پتہ نہیں کیسے possible ہے but once آپ state of ketosis میں ہوتے ہو تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو ضرورت بھی محسوس ہوتی کہ feel بھی ہوتا ہے 20 گھنٹے ہو گئے اب بھوگ لگ رہی ہے اور یہ بڑی اچھی بات رہی ہے ketosis میں رہنے کی کہ اگر میں 16 گھنٹے کی fasting کر رہا تو میں unwillingly 17 18 گھنٹے بھی بھوک بھوک نہیں لگتی تھی میرا ہوتا تھا کہ میں یہ کام پھر اس کے بعد جو اور ایک اور پلس پوئنٹ تھا بیچ میں بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں 16 hours کی fasting کر رہا تھا اور میں گیا ہوا تھا اور میں نے نہیں کھانا کوز پت پریز ہی ہو جائے گی میکروز پھر دوبارہ سے دیکھ کیونکہ باہر سے چیزیں نہیں ملتی اگر آپ کو ٹک کا چیز بھی مل رہی تو کانول کوئی اور oils یوس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کی state of ketosis کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتی لیکن کہیں نہ کہیں آپ مجھے مجھے ہوتا تھا کہ ڈسٹرب ضرور کریں نہیں تو میں نے جب بھی آفرس یا گھر پہنچوں گا تو یعنی جو 16 یا 18 گھنٹے کی فاسنگ تھی 24 یا 25 گھنٹے پہ چلی گئی اور still مجھے weakness میں نہیں محسوس ہو رہی تھی میں پورا دن بائل پھر آوا تھا تو یہ آپ کی body کی state ہوتی ہے آپ کی body میں energy ہوتی تاقت ہوتی آپ energy کے لیے کھانے پہ ریلائے نہیں کر رہے ہوتی آپ کی body کے اندھے سے کافی energy نہیں کل رہی ہوتی ہے اور سب سے فورموس میرے لیے جو میجر concern تھا میرا BP تا 150 100 سے نہیں آتا تھا اب میں اگر چیک کرتا ہوں تو 120 80 115 75 یا 110 70 پہ لیکن میں چاٹ اس لئے کر رہا ہوں کہ جس سارے چیز open ہوتی ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا ان سے جا کے جو میرے کنسلٹنٹ سے جا کے میں discuss کروں کہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ جس 10 kg فزن گرے گا تو values بھی 10 نیچے آتی جائیں گی تو اس کیا اور میرا تقریبا ویٹ سٹیبلی رہا تو 45 سے 50 kg ابھی تک میں 47 48 kg تک ریڈیوز کر چکا ہوں ابھی بھی میرا ٹارگٹ ہے کوئی میں 15 kg تک تو اور ریڈیوز کرنا ہے اپنا ٹارگٹ اچیف کر لے کے لئے تو بڑی میرے لیے مجھے achievement لگتی ہے اور کرتا رہا ہوں تو میرا 15 20 kg گرا بھی ہے گئی تو وہ دو سال کے فاصلے کے اندر جا کے گر ہے تو اور موٹیویشن بھی آپ کو ملتی ہے آپ سے جب لوگ ملتے ہیں آپ سے انکوائر کرتے ہیں کہ ایسا کیا کیا جو کہ آپ دراسٹک چینج لے کے آگیا اپنے اندر تو کافی زیادہ پوزیٹیو پوائنٹ سو ہوتے ہیں آپ کو ٹرگر کرتے ہیں بسائیڈ جو آپ کے اپنے گولز سے اپنے کپڑے ہاں ایک ڈراؤ بیک ضرور ہے کہ آپ کی وارڈروب فارغ ہو جاتی ہے اب میرے پچھلے کوئی بھی کپڑے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی آنے والے تو یہ دیفنیٹل ڈراؤ بیک لیکن بہت اچھی بات ہے مجھے تو بڑا خوشی ہوتی بلکہ کہ میں ابھی بھی اپنے وہ کپڑے جو کہ میں دفعہ پہلے ویڈ ٹرڈیوز کیا تھا تو وہ ابھی تک سمال کے رکھے میں وہ میرے لئے ایک موٹیویشن ہوتی تھی کہ ایک دن میں دوبارہ وہ پہنو گا اور غالباً اب میں سے کافی میں پہنتا ہوں اور جو نہیں آتے تو میری وہ ہی موٹیویشن ہے کہ میں اس میں آنا ہے تو اپنے لئے آپ چھوٹے چھوٹے گولز رکھ لیتے ہو کہ اگر اب یہ اچیف کر لوں تو جیسا میں اپنے یہ ٹارگٹ ویڈ سکتا تھا کہ میں آپ کو نیکس 5 کیجی کرنا ہے تو وہ اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا اور آپ کو اور زیادہ پوش کر دیتا کیونکہ آپ کو اپنی منزل بہت زیادہ دون نہیں نظر آرہی ہوتی اگر میں سوچوں کہ پورا ٹارگٹ کوئی 50-60 کیجی ریڈیوز کرنا ہے تو وہ ایک بہت میسیف ٹارگٹ لگے گا اور شاید موٹیویشن جلدی ٹوٹ جائے لیکن جب آپ کو پتا ہو کہ 5 کیجی چلو یہاں تک تو پہنچ کیجی چلو یہاں تک تو جن کو پتا چلتا تھا کیٹو کا نام سن کہ یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا ہے تو مجھے کافی لوگوں نے ڈرائیا بھی کہ اس میں ایشوز آجاتے ہیں میں نے پھر دیکھیں ہر چیز کے بارے میں پوزیٹیو نیگٹیو پوائنٹ ضرور ہوتے ہیں اور آپ کو اگر میں اس کے پوزیٹیو بتا رہا میں کچھ ویڈیو سی جس میں لوگوں نے بتایا تھا جو ایکسپرٹ سے بتایا جو چیزیں نہیں بتائی جاتی جو اکثر مسئلے آجاتے ہیں لوگوں میں جساں جساں پانی نہیں ریٹین کر رہی ہوتے وارٹر ریٹینشن نہیں ہو رہی ہوتی تو بہت امپورٹن بات ہوتی آپ پانی ساتھ لینا جتنا بھی آپ کو پرسکائب کیا گیا پھر اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کانسٹیپیشن جس کا شکار میں بھی رہا لیکن اس میں کہیں نہ کہیں کچھ ایشوز تھے جو میرے ان پہ بھی تھے بہت زیادہ ایکسپرمنٹل کر رہا تھا شروع میں میں نے کسی ایکسپرٹ سے گایڈنگز نہیں لی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کس طرح سے چیزوں کی وجہ سے مجھے ٹرگر ہو سکتی ہے کیٹو فلو مجھے بہت سیویر رہا دو تین دفعہ رہا وہ بھی اس کی بجے تھی کہ میں ایکسپرمنٹیشن کر رہا تھا شروع میں تو جب جب میرا کیٹوس کا سٹیٹ آت نہیں لگتا تھا اور وہ چھوٹ جاتا تھا تو مجھے کیٹو فلو ہو جاتا تھا مجھے نہیں پتا تھا جسا علی بھائی کو فالور کیا تو مجھے پتا چلا کہ الیکٹر لائٹ پورٹر آپ نے لینا ہوتا ہے جو کہ آپ کی ڈیفیشنسی کو پورا کرتا تو اتنا سیویر نہیں ہوتا جتنا مجھے رہا اور ملٹیپل ٹائم سے دیفنیٹل نہیں ہوتا وہ ہی دفعہ ہوتا ہے مجھے والا گلگ ٹائم پہ ہوتا رہا کوئی کوئی کسی کی گارڈنس میں نہیں تھا پھر گٹ ہلتھ کے حوالے سے جیسا میں نے بتایا کہ آپ کے اندر سے بیکٹیریا جو گوڈ بیکٹیریا ہوتے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ بھی میں دیکھا تھا اس حوالے سے ایٹلیز بھائی کا میں دیکھا پرو بائرٹیک میں ایپل سیڈی ورنگر انہوں نے مجھے بتایا کہ گریک یوگرٹ لیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کا گوڈ بیکٹیریا بڑھاتی ہیں میں نے جرس کاب کیا تو میں سار کروٹ نے بیٹ پاس لیا تو وہ بھی ایسی چیزیں ہیں جو کافی زیادہ آپ کو فائدہ دیتی ہیں جنرلی بھی آپ کو لے رہنی چاہیے اگر آپ کی ٹو نئی بھی کر وہ اس طرح کی چیزیں آپ کی گٹ ہیلتھ کو بہت زیادہ سرونگ ہے بچوں کے لیے علی بھائی کی ویڈیو بھی ہے اس پر آپ دیکھیں گے کافی فوائد اور اس کو بنانے کا طریقہ بتایا ہے پھر اگر میں اس کے علاوہ کچھ پوائنٹ ہاں ہیر فال کی حوالے سے مجھے کہا گیا جو کہ مجھے بیچ میں رہا لیکن جہاں جہاں ڈیفیشینسی ہوتی ہے اگر آپ کی تھوڑی سی ریسرچ ہو میری عادت ہے کہ میری ریسرچ ساتھ ساتھ کرتا رہتا جس بھی ٹاپک پر میں کام کر رہا تو میں گوگل بھی کرتا رہتا یوٹیوب پہ ڈاکٹر ایڈگ بھرگ کافی زیادہ انہوں نے کیٹو پہ کام کیا ہوا بٹ ان کا کانٹنٹ جتنا بھی کافی زیادہ ٹیکنیکل ہیں کافی زیادہ terminologies زیادہ فرمیلی نام تو علی بھائی کا یہ اچھی بات تھی کہ لوکل آپ کے ریفرنسز تھے دیسی چیزوں کے ساتھ تھے تو آپ کو ریلیٹ کر آسان ہو جاتا ہے اور یعنی آپ کی زبان کا ایک ریلس نہیں بنتا تو وہ بھی ایک پوزیٹی فیکٹر ہے بٹ یعنی ڈاکٹر دماغ کھایا میں نے ان کا لیکن اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جسا میں بات کر رہا ہوں تو مجھے کافی ساری چیزوں کا پتہ کہ کیوں ہو رہا تو کافی سارے ایشوز میں خود بھی اپنے اپنے پر ریزول پر دیتا ہوں اگر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں ساسا تو اگر کسی کنسلٹنٹ کے انڈر کر رہے ہو کسی ایکسپرٹ اپینین کے ساتھ کر رہے ہو تو میرا نہیں خیال کہ اس میں ایشوز بلکہ میری بڈی تو اور زیادہ پاورفل محسوس ہوتی ہے یعنی صبح سے رات دس گیارہ بجے تک بھی کام کر رہا اور اس کے ساتھ ہے چاہے آپ کوئی آفس کا کام کر یا کوئی ایڈوکیشن سے ریلیٹی کر رہے سپورٹ میں اگر آپ انٹریسٹڈ ہو سپورٹ سے کر رہے گھر والوں کے ساتھ ایکٹیویٹی ہے تو آپ کی بڈی کافی زیادہ ساتھ دیتی ہے جتنی مرضی آپ اس کو ایفرٹ اس پر ڈالو ویڈ کے ساتھ کچھ اور ایشوز جو میرے چل رہے تھے جو کہ مجھے بات میں ریلائز ہو وہ ڈپریشن ہی تھا یعنی ایک اور ٹرگر جو میرے لیے تھا وہ یہ تھا کہ میرے فیملی میمبر میری بردھ پر سارے اکھٹے ہوئے اور میں کہیں آفیس سے کسی کام سے آ رہا تھا اور جب میں آیا تو میرے اندر اتنی حمد نہیں تھی کہ میں صحیح سے مل سکھ ہوں اور میں بیٹ پر جا گر گیا تو وہ ایک state ایسی تھی جس کے بعد مجھے رہیلائز ہوئے کوئی مسئلہ ہے اس مسئلے کو آپ نے دیکھ بڑی ہے لیکن اگر میں باڈی کی ایج ہوتی آپ کی بائی لوجیکل ایج جو باڈی کی ایج ہوتی جو جیسا میں می کا سمارٹ باڈی کمپزیشن سکیل بھی یوز کرتا تو آپ باڈی کی ایج بتاتی ہے پہلے جب میں نے پرس ٹائم کیا تھا تو میری باڈی ایج سیونٹی تھری بتا رہا تھا تو وہ مور دن ڈبل تھی تو اب وہ میری ایج کے قریب آگئی ہے تو یعنی اس طرح کے اور وہ اس کے سائنز مجھے اپنے باڈی میں نظر آ رہے ہیں کہ بہتری ہے بہت 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 رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کرنے سے کافی زیادہ پوزیٹیو سپریچولی جسا میں نے بتایا میں ڈپریشن کا شکار تھا وہ کافی حد تک ختم ہو گیا پھر اس کے بعد آپ کے پوزیٹیو پوڈی میں جو چینجز آ رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی لائف سٹائل میں جو چینج آتے ہیں وہ بہت زیادہ کہلیں کہ آپ کو لئے فائدہ مند ہیں تو باقی پروز اور کونس کے اوپر بھی بات ہو گئی اب یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے سوال کیا کرتا تھا کہ میں اپنے جب ٹارگٹ کو اچیف کر لوں گا تو میں واپس اپنی کاربو ہیڈرٹ کی ڈائیٹ پہ جس میں دل تو کرتا ہے شادیوں میں اکثر میرے ساتھ بڑا مسئلہ رہا شادیاں میں اٹینڈ کی اور میں اپنے ٹائم پہ کھانا کھا کے چلا جاتا تھا اور پھر جب کھانا کھا رہے ہوتے تھے سارے تو میں بیٹھا ہوتا تھا سائیٹ پہ تھے برگر پیزے کوئی بھی آپ کو پتہ کھالیگز کے درمیان کوئی نہ کوئی اس طرح چلتا رہتا ہے کہ آج وہ پاٹی گے رہا آج وہ کھلا رہا رہا تو اس میں بھی میں ہمیشہ سائیٹ پہ ہو جاتا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ میں اپنا کی ٹوز کی سٹیٹ توڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ جب آپ پورے سائیکل میں ہوتے ہو تو سائیکل کو بریک کر دوبارہ سے سائیکل میں آنا بڑا مشکل ہوتا ہے سیکنڈلی جب اس میں چھوٹی سی بھی بد پریزی کرتے ہو تو دیفنیٹلی آپ کی ٹیٹوس نیچے چاہتے ہیں کیونکہ باڈی کا ڈیفولٹ جو پیٹن ہے وہ اس نے شگر پر چل لیا تو آپ کو ہلکا سا شگر یا کابو آیڈرٹ مل گیا تو وہ باڈی آٹوماتکلی شگر پر شفٹ ہو جائی جیسے کہ آپ پتا ہے کہ گاڑی آئے چلتی ہے پیٹرل پہ اور سی اینجی پہ آپ کے پاس دو فیول ہیں اور آپ نے اس طرح کا اس مکینزم رکھا ہے کہ پیٹرل اس کا ڈیفولٹ فیول ہے اور پیک اپ فیول سی اینجی ہے تو جب تک آپ کی گاڑی میں پیٹرل نہیں ہے وہ سی اینجی پہ شفٹ ہو گئی لیکن جس ہی آپ نے ہلکا سا پیٹرل لالا تو وہ فورا سے ٹرگر ہو کے پیٹرل پہ رن ہونے لگے یہی حساب شگر اور آپ کے فیٹ کا ہے تو اب ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ چلو ایک چم مچک لیا یا ایک بائٹ لے لی اور اگر کی ٹونز کا لیول کافی زیادہ ہو تو اس وقت جا کے آپ شاید اتنے لیول کی بد پریزی کر سکتے کیونکہ اگر آپ 3 کے قریب ہے کی ٹونز کا لیول شاید ہو سکتا 2.7 2.5 پہ آجائے تو پھر بھی آپ سوال کرتا تھا آیا کہ میں اپنے ٹارگٹ کے بعد کیا کروں گا تو اس میں مجھے لگتا تھا کہ میں شاید واپس اپنا رینج بنا دوں گا لیٹ سے اگر 70 اور 80 کے درمیان اپنی رینج رکھتا ہوں تو میں 80 کے قریب گیا میں اپنے ketosis پہ آگیا اور جب میں 70 کے قریب گیا تو میں واپس اپنی نومل ڈائٹ پہ آگیا بہت سنس میں تقریبا 20 ڈی ڈی سے کارب کر رہا تھا تو مجھے ریالائز ہوا کہ کتنا آسان تھا ketosis میں رہنا کیونکہ آپ کی باڈی آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہی ہوتی آپ بار بھوگ لگ رہی یہ کھ لو سنیکس نہیں آپ لے رہ تھے جس میں good carbs لے رہا تھا لیکن جس میں کارب آہ ڈی پہ میری ساری cravings واپس آگئی ہر تھوڑی دن بعد کچھ نہ کچھ کھانے کا دل کرتا تھا تو وہ پورا 20 یعنی وہ کہتے نا کہ جب یا بتا سکتے ہو یا وائس فرس تو کسی کی absence پہ یہ آپ کو بتا چلتا ہے کہ کیا رول تھا اسی طرح جب میں کیٹوس سے ہٹا تو مجھے اور زیادہ اپریسییشن ہوئی کیٹوس سے ریلیٹیڈ کہ میں کتنا زیادہ مجھے فواید چل رہے تھے کہ مجھے نہیں نہیں ٹرگر کرتا تھا اور دیفنیٹلی اب میں ایک دو دن سے دوبارہ سے اپنا کیٹوس پہ وپس آیا کیونکہ میں نے جو ایک بارڈری کے اندر دیفیشنسی اوور ٹائم کیونکہ ایک concept ہو تھا کیٹوس سیکل جو تین مہینے بعد اب ایک مہینے کے لئے کارب کرتے جس میں تاکہ اوور ٹائم اگین وہی بات ہے کہ آپ نے اسے لائف سیکل بنانا ہے آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے تین مہینے کیا چھوڑ دیئے یہ اگر آپ کر رہے ہیں تو میرے لئے تو یہ لائف ٹائم کا ڈیسیجن ہے کہ میں ہینے کی ٹائم پہ جانے جس آپ نے کافی زیادہ فرانڈرز کو دیکھ ہوگا وہ نون ویج ہو جاتے ہیں یا وہ میرے ذہن سے نکل گئی ویگن ہو جاتے یس تو یہ بھی ایک لائف سائل جس میں ابھی تو یہی سوچا خاص تھو کہ جب میں نے کاب اب کیا تو مجھے ریالائز ہوئے کہ مجھے اس پہ یعنی اس کی عادت سی ہو گئی تو دیفنیٹلی میں تو اس پہ کنٹینیو کروں گا اور میں یہی کہوں گا کہ اگر کوئی بھی آپ میں سے کرنا چاہتا ہے تو دیفنیٹلی کریں لیکن انڈر سپرویجن کریں جیسا میں نے شروع کیا دوبارہ کر رہا جو کہ پہلے میں نہیں کر رہا تھا جب میں اپنی طرح سے ایک سپریمیٹیشن کرتا تھا تو اس میں اور اسی لئے مجھے زیادہ فرق نظر ہے ساری چیزوں کو پہلے میرے پاس اتنی ریسرچ نہیں تھی جو کہ اب میرے پاس ہے تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے اگر آپ کوئی میڈیکل بیکراؤنڈ ہے کوئی نہ کوئی ایشو ہے جیسا مجھے تھے تو پھر تو میں اپنے کسی ایکسپرٹ اپنے کنسلٹنٹ سے بھی ڈسکس کریں اور پھر کسی ایکسپرٹ کے اندر کریں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی بے دیہانی میں کوئی ایسا ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ رہتی ہیں تو انڈر سپرویجن کرنا کافی بہتر مجھے ریالائز ہو کہ جیسا میں جنرک کر رہا تھا کسٹم پہ آیا تو کافی زیادہ فرق تھا اس میں کافی وائدہ بھی رہا اس میں مجھے سپیڈ اپ ہو گیا پروسس کہیں بھی کوئی آتا میرے پاس ایک پوائنٹ پرسن ہوتا جس میں وہ ڈسکس کر سکتا تھا بجائے اس کے میں پورا دن بیٹھ یوٹیوب گوگل کر ریسرچ کر رہا ہوں اور پھر وہ انفرمیشن مجھے مل رہی ہے تو اور دو کہ وہ بھی انفرمیشن اتنی ضروری ہوتی ہے کہ جب ملٹیپل سورس سے دیکھتے ہو تو کہیں نہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے فیس بوک گروپس پہ آپ لوگوں کو ایکسپیرینس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ایسے کیا ہے آپ ایسے کر سکتے ہو یہ سارا کچھ تو کافی ساری جگہوں سے آپ جب دیکھ رہے ہوتے ایک پوائنٹ پرسن ہونا بڑا ضروری ہے اس کے اندر جن سے سارا کچھ دسکس کر جو آپ کے ڈاکٹرز ہوں گے اور آپ کا کوئی کیٹو ایکسپرٹ ہوگا تو کافی اچھا ایکسپیرینس رہا میری تو کوشش ہے کہ میں اس کو لائف ٹائم کے لئے کوش کر اگر آپ نے کرنا ہے تو ڈیفنیٹلی پروز کون ہر چیز کے ہوتے ہیں پرو بھی آپ کو ملے گا جب آپ اس کو صحیح طریقے سے کروگے اور کون آپ کو صحیح طریقے سے فالو کروگے اگر نہیں کروگے تو اچھی چیز بری بچ سکتی ہے تو اچھی چیز میں ریکمین ضرور کروں گا لکھیں کسی سپر ویژن کے اندے تو بیسٹ اف لگ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی سوال ہو میری اس پوری جنی سے ریلیٹڈ تو دیفنیٹلی آپ مجھے کانٹک کر سکتے تاکہ اگر میں کسی طرح سے ہلپ کر سکتا ہوں تو دیفنیٹلی میں آئی بی